آگے بڑھتے ہیں اجناب گھر کے شیر گھر میں ہی ڈھیر گینگروز نے بھارتی سورماؤں کا غرور خاک میں ملا دیا آسٹریلیا نے کریکٹ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا تاج اپنے سر سجا لیا آسٹریلیا نے فائنل میں بھارت کو چھے وکٹو سے شکست تھی آسٹریلین ٹیم نے دو سو ایک تالیس رنز کا حدف تین تالیس سو ورز میں چار وکٹو پر حاصل کیا آسٹریلیا کی جانب سے ٹیویس ہیڈ نے 137 رنز کی شاندار ایننگز کھیلی آسٹریلیا نے ورلڈ کپ جیتنے کا چھکا لگا دیا ایونٹ کی ناقابل شکست ٹیم بھارت کو فائنل میں شکست کا ذائقہ چکا دیا آسٹریلیا نے چھٹی بار کرکٹ ورلڈ کپ کا تاج اپنے سر سجایا احمد آباد میں دنیا کی سب سے بڑے نرندر موڈی سٹیڈیم میں کینگروز اور سورماؤں میں پڑا زور کا جوڑ آسٹریلی کپٹان پیٹ کمنز نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ کی دعوت دی تو شبمنگل چار رنز بنا کر جلد پاویلین لوٹ گئے چھتر رنز کے مجموعی سکور پر کپٹان روہد شرما سنتالیس رنز بنا کر چلتے بنے شریا سیر کا بھی بلانا چلا اور صرف چار رنز ہی بنا سکے ورات کوہلی اور کیل راہل کے درمیان سٹھ سٹھ رنز کی شراکت داری ہوئی ورات کوہلی چفر رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے کیل راہل بھی چھتر رنز پر حمد ہار گئے ورات کوہلی اور کیل راہل کے آؤٹ ہونے پر کوئی بھارتی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا اور پوری ٹیم دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹارک نے تین جو شیزل ورڈ اور پیٹ کمنز نے دو دو وکٹیں حاصل کی حدف کے تاکو میں آسٹریلیا کی ٹیم کا آغاز اچھانا تھا اور صرف سنتالیس رنز پر تین کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے ٹریویس ہیڈ اور مارنس لبشین نے محتاط بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا ٹیم کی میچ میں پوزیشن مستحکم بنائی دونوں بیٹرز کے درمیان ایک سو بانوے رنز کی شراکت داری ہوئی ٹریویس ہیڈ نے ایک سو سنتیس رنز کی شاندار ایننگز کھیلی مارنس لبشین اٹھاون رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے بھارت کی جانب سے جسپرید بومرا نے دو محمد سراج اور محمد شامی نے ایک ایک وکیٹ حاصل کی آسٹریلیا کے ٹریویس ہیڈ میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے بھارت کے ورات کوہلی نے ٹورنمنٹ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ اپنے نام کیا